السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگیے اس سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی اگر مسلسل بلیڈ پیشر کم رہتا ہو تو روزانہ ایک ابلہ ہوا انڈا نمک لگا کر کھائیں تو بلیڈ پیشر نارمل ہو جائے گا نزلہ زکام رہتا ہو گھلے میں خراش ہو تو چار پانچ خوش خوبانیاں کھا کر ایک کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا دل کی صحت چاہتے ہیں تو سبس چائے پیئیں نہانے سے پہلے سر میں سرسوں کا تیل ضرور لگائیں اس سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ چمک پیدا ہوتی ہے اگر مسورے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوروں پر لگائیں دن میں تین سے چار بار لگانے سے مسوروں میں تکلیف نہیں ہوگی کھانے کے فوری باد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخ پریز کریں کیونکہ اسے حضم کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو بچے دان نکال رہے ہیں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹا دیں تو انہیں تکلیف اور خارش نہ ہوگی اگر آپ کی آواز بیٹھ گئی ہو تو ایک چمش شہد میں تھوڑا سا ادرک کا رست چاٹنے سے بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے گاجر کھانے سے آنکھوں میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی مثالوں کے ڈبوں کے اندر دو سے تین کطرے مونگ پھلی کا تیل لگا دیں اس کے بعد اس میں مثالیں رکھیں تو آپ کے مثالیں بالکل تازہ رہیں گے آم اور لسورے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام اور خانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے ساکھ پکانے سے قبل اگر اس میں کھولتے ہوئے پانی میں اُبا لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے نین نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد کھالیں گرم دودھ کے فوراں بعد پانی پینے سے خانسی لگ جاتی ہے چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے مسلسل اور بہت زیادہ پیاس کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے انہیں کھانے کا یہ سب سے برا وقت ہے کیونکہ اس میں شگر لیول بڑھ سکتی ہے لیکن آپ کے دن کے آغاز میں پھل کھاتے ہیں تو آپ پورا دن ایکٹیو اور فریش رہیں گے چائے اور دہی ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے جب یہ دونوں پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام حاسمہ کو سست کر دیتی ہیں زکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھوا سونگے رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائیں ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں نہیں آتے روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک عدد عدرہ کا ٹکڑا رکھ دے تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی بھی چیز تلتے ہوئے کڑھائی میں دو یا تین بون لیموں کے رسکی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت ہی نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش استعمال کریں صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچھے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے مونگ پھلی کھانے کے خانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی انگلی کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام ہا جاتا ہے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک و شیئر کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی